کینیڈا سے کسی خاتون کی کال آئی ہے میں کالیں بہت کم ریسیف کرتا ہوں میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کبھی اٹھا لو نا اور بیان میں پھر واقعہ سنا دو تو پھر لوگوں میں دھڑا دھڑا بھے انٹی کی کال اٹھا لی ہماری کال نہیں اٹھا رہا اب ہے اس طرح کے میسج وہ اتفاق سے کسی انٹی کی نکلی تھی مجھے نہیں پتا تھا یہ انٹی ہیں یا انکل ہیں کبھی ہوتا ہے نا چوبیس گھنٹے میں میں ایک آت کال اٹھا لیتا ہوں وہ تو جس کی کال نکلے گی وہی ہوگا نا اب ہمیں کیا پتا کون تھا تو انہوں نے کہا کہ میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں اچھا یہ میسج بھی ان تک چلا جائے گا میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں کینیڈا کی خواتین ٹوٹلی آپ کے اگینس خلاف ہو گئی ہیں اور خدارہ کچھ بیانات میں تبدیلی لے کر آئے یہاں خواتین اپنے میاؤں کو آپ کے بیان سننے سے منع کر رہی ہیں کہ ہمارے شوہروں کو برباد کر رہی ہے آدمی تو انہوں نے کہا میں کوئی پتہ نہیں سنت اکیڈمی کے نام سے کوئی اکیڈمی چلاتی ہوں تو آپ کا اس میں ایک آن لائن بیان رکھوال دیتی ہوں تاکہ آپ ان خواتین کو سمجھائیں کہ بھئی ہم عورتوں کے حقوق کے بھی قائل ہیں ہم مردوں کے میرے تو بہت سے بیانات خواتین کی حقوق پر ہوئے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو میں ٹوٹلی عورت کے حق کی بات کرتا ہوں کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں عورتوں پر بہت ظلم ہوتا ہے جب بھی میرا کسی گاؤں میں دیہات میں بیان ہوتا ہے اے ٹو زیڈ عورت کے حقوق کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو اللہ کرے یہ بیان ان تک پہنچ جائے تو وہ کینیڈا کی جو انٹیاں ہیں ظاہر ہے وہ انٹیاں ہی ہیں شادی شدہ ہی ہیں پہلے یہ بتا دوں ان کو مجھ پر غصہ کس بات کہے ہر بیان میں دو تین شادیوں کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے شوہروں کو کیا کر رہا ہے یہ آدمی خراب کر رہا ہے اور یہ عورتوں کے حقوق پر کبھی بات نہیں کرتا یہ آدمی ہمیشہ کس کی بات کرتا ہے مردوں کے حقوق پر حالکہ یہ سو فیصد غلط ہے بلکل غلط ہے ہم نے تو بہت دفعہ عورت کے حقوق کی بات کی ہے تو ان کینیڈا کی خواتین کی خدمت میں گزارش ہے کہ دیکھو آپ کی بیٹی اللہ نہ کرے جوانی میں اگر بیوہ ہو گئی یا آپ کی کسی بیٹی کو جوانی میں طلاق ہو گئی تو پھر آپ کو میرے بیانات کے علاوہ اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے کوئی آپشن نظر نہیں آئے گا پھر جب آپ کے لیے کھاتی پیتی اچھی فیملی سے دوسری شادی والے کا رشتہ آئے گا جو الگ گھر دے رہا ہوگا یا آپ چاہتی ہوگی کہ میری بچی کو یہ ایکسپ کر لے ہر ایک کو تو نہیں انسان اس قابل سمجھتا نا کہ اس سے اپنی بچی کی شادی کرے لیکن آپ کو قوم میں کچھ ایسے لوگ نظر آئیں گے بڑے کھاتے پیتے اچھے اخلاق والے الگ گھر بھی دے سکتے ہوں گے اور آپ کو یہ امید ہوگی کہ ہماری بچی کی شادی کی امیدیں ختم تو یہ کر لے گا تو ہم دینے کے لئے تیار ہیں اور پھر وہ یہ کہے کہ میں اس کام کو اچھا نہیں سمجھتا پھر آپ کہیں گے مفتی تاریخ مسعود کے بیان سننے کی بہت شدید ضرورت ہے آپ یہ والا کلپ سنو بے شک اپنے شوہر سے چھپا کے سنائیں گی ہونے والے دماغ کو لیکن وہ ہونے والا دماغ اتنا ڈھیٹ ہوگا کہ وہ ہوتے ہوتے رہ جائے گا وہ اور آپ تعریف یہ کرایا کرو گی یہ میرے ہوتے ہوتے رہ جانے والا دماغ ہے جس کو ہم نے خود آفر کی تھی ہم تو سمجھ رہے تھے کر لے گا لیکن یہ ہوتے ہوتے کیونکہ اس کی اممہ نے اس پہ پابندی لگائی ہے کہ ہم شریف لوگ ہیں ہمارے ہاں دو دو تین تین شادیوں کا رواج نہیں ہے یہ تو بیکار قسم کے لوگوں کا کام ہے تو میرے بھائی جن لڑکیوں پہ جو گزر رہی ہے جن کی شادیاں نہیں ہو رہی ان سے جا کے پوچھا کرو ذرا ہر آدمی اپنا مفاد دیکھتا ہے ان لڑکیوں سے جا کے پوچھو ان کے دل پہ کیسے آرے چلتے ہیں کتنی بیچاری جوان جوان لڑکیاں جوانی میں بیوہ ہو گئی جوانی میں طلاق ہو گئی ان کو ترسرے ماں باپ لوگ کہتے ہیں ہم تو پیغام بھیجنے دوسری شادی کے لیے ہمیں تو دے نہیں رہے بھائی یہ تھوڑی کہ کوئی بھی بھیجنے اٹھا کے دے دیں اس میں تو اور زیادہ انسان حساس ہو جاتا ہے کہ بھائی دوسری کر رہا ہے تو اس کے لیے تو اس سے زیادہ صلاحیت ہونی چاہیے جو پہلی شادی والے میں کیونکہ دو کو پالنا یہ ایک سے زیادہ دس گناہ زیادہ مشکل ہے ہم جانتے ہیں ہمارے ریلیٹیوز میں دس سال پہلے پندرہ سال پہلے کوئی لڑکی بیوہ ہوئی پندرہ سال سے بیٹھی ہوئی ہے وجہ کیا ہے شوہر اتنا مالدار ہے کہ اب وہ کسی غریب کی بیوی نہیں بن سکتی اس کو ویسے ہی چاہیے اسی خاندان کا اور اس خاندان کے مرد سارے مہنچو سمجھ رہے ہیں وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی ہے جوانی میں بیوہ ہوئی ہے اس کے بچے ہم رکھ لیں بیویوں سے ڈر رہے ہیں تو ان کو میں ان کی دم میں آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں دوبارہ سونا دیتا ہوں سلمان احمر والا واقعہ دم میں آگ لگاؤ دو چڑیائیں ہوا میں اڑتی ہوئی جا رہی تھی تو ایک جیٹ تیارہ قریب سے گزرا ان کے پر اکھڑ گئے تو چھوٹی چڑیہ نے بڑی چڑیہ سے پوچھا کہ انٹی ہم بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں یہ بھی ہوا میں اڑ رہے ہیں لیکن اس کی سپیڈ اتنی تیز کہ ہمارے پر جھڑ گئے تو آخر اس میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کی سپیڈ اتنی تیز ہے اس نے کہا بہن وہی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہم میں اور اس میں صرف اتنا فرق ہے کہ اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ آگ نکل رہی ہوتی ہے اس کی دم میں آگ لگی ہوئی ہے ہماری دم میں آگ تو میں قوم کے جو باصلہیت مرد ہیں جو دو تین رکھ سکتے ہیں قوم کی بیوہ تلاقیافتہ غریب لڑکیوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں میں کینیڈا کی انٹیوں سے خواتین سے اگر کوئی انٹی نہ ہو تو معذرت بھائی ہو سکتا ہے بہت سکتا ہے ہمیں انٹی کیوں کہہ دیا ہے انہوں نے ہم انٹی ہیں کیا تو نہیں انٹی ہاں تو ان خواتین سے کی خدمت میں گزارش ہے کہ میں ان مردوں کو جو بیوہ تلاقیافتہ عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہیں خاص طور پر آپ کی اولاد میں بھی کل کسی کو بچیوں میں ضرورت پڑھ سکتی ہے کہ کوئی اس سے دوسری تیسری کر کے ٹھکانہ دے دے تو ایسے باصلاحیت مردوں کی دم میں آنگ لگانے کی کوشش کرتے ہیں ہم تو مانچس کی تیری لگا دیتے ہیں اب اگلا ہی کہ لگی نہیں رہی ہو آگ تو پھر ہمارا قصور نہیں ہے رہا یہ مسئلہ کہ میرے ان بیانات کا غلط لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں بس یہ بات کیا کہ اپنے بیان ختم کرتا ہوں بہت سے مرد جو باصلاحیت نہیں ہوتے دو بیویوں کے اہل نہیں ہوتے وہ نالائق بھی دو دو کرتے ہیں پھر لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں تو یہ مسئلہ صرف دو شادیوں والوں کے ساتھ نہیں ہے یہ ایک شادی والوں کے ساتھ نکاح کی فضیلت پر جب بیان ہوتا ہے تو قرآن نے بھی کہا اسلامی کلچر بھی ہے تو بہت سے لوگ جو نکاح کے اہل نہیں ہوتے وہ ایک شادی کر کے اس بیوی کے ساتھ غلط سلوک کرتے ہیں تو اب آپ کہو کہ مردوں میں بیوی پالنے کی طاقت ہی نہیں ہے لہذا نکاح کی ترغیب دینا ہی غلط ہے تو یہ حل نہیں ہوگا اس کا حل یہ ہے کہ جب لڑکی والوں کے لیے کوئی نکاح کا پیغام بھیجے تو لڑکی والے جلدی نہ کریں ہاں کرنے میں اس کو پرکھیں اب پرکھنے کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا یہاں پہ کہ میں لوگوں کو پرک پرک کے بتاتا رہوں گا یہ والا آدمی تو چار کے قابل ہے یہ والا میں نے تحقیق کی ہے تین کے قابل ہے اس کو میں تین کی ترغیب دوں گا اس کو میں چار کی ترغیب دوں گا اس کو میں دو کی دوں گا اس کو ایک کی دوں گا اور اس کو کہوں گا یہ کرے ہی نہیں یہ میرا کام نہیں ہے یہ کس کا کام ہے لڑکی کے باپ کا کام ہے کیونکہ لڑکی کا باپ میں نہیں ہوں لڑکی کا باپ آپ ہے آپ اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری طرف نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے مفتی تارک مسعود کے بیان سن سن کے چوتھی کر رہا ہے تو مفتی تارک مسعود نے یہ تو بیان میں کہا ہے کہ باسلاحیت مردوں کو چار کرنی چاہیے یہ کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ والا آدمی کیا ہے باسلاحیت یہ میرا ہیڈک نہیں ہے یہ کس کا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک ہے آپ تحقیق کرو نا آپ تحقیق کرنی رہے بس وہ دوسری کیلئے آ رہا ہے تو سنن زندہ کرنے کے لئے آپ نے اپنی بیٹی پکڑا دی اس کو یہ آپ کی غلطی ہے یہ میرا ایڈک تھوڑی ہے آپ تحقیق کرو جیسے پہلی والے میں کرتے ہوگے نہیں کرتے کتنا نہ چھوڑتے ہیں اس کو کرتا کیا ہے کردہ کیے کہیں کہ لکڑدہ کام کرتا ہوں ایسا تو نہیں جا میں مزید کے باہر مسواکیں بیچتا ہو جاؤ درہ جا کے دیکھو لکڑیوں کا کیا بزنس ہے بھئی پکڑا جاتا ہے پھر وہ پتا چلتا ہے جی میری وہاں نیو کراچی میں دکان ہے لکڑیوں کی تو پڑوسیں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ابھی تھوڑی دیر کے لیے دکان ادھار لے کے بیٹھا ہوا ہوئی ہیں ایسے بھی لوگ کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے دفتر میں 3-5 سوٹ پہن کے بیٹھے ہیں میں دوست کو بتایا میرے رشتے والے آ رہے ہیں بتانا نہیں کہ یہ میرا آفیس نہیں ہے ہوتا ہے دھوکے میں سب کچھ ہوتا ہے لڑکی والے آئے دیکھا بھائی ماشاءاللہ بڑا حساب کتاب فٹ فارٹ ہاں کر دی اس کے بعد وہ دفتر نظری نہیں آیا پتہ نہیں کیا کرتا ہے لکڑ دا کام کرتا ہے تو تو یہ میرا ہیڈیک ہے کیا یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے آپ تحقیق کرو